اگر پی ٹی آئی پر پابندی لگانے کا فیصلہ ہوا تو ہم سپورٹ نہیں کریں گے ندیم افضل چند نے نون لیگ کو پیپس پارٹی کا فیصلہ بتا دیا پاکستان پیپس پارٹی کے سینئر رہنمان ندیم افضل چند کا کہنا ہے کہ پیپس پارٹی کسی بھی سیاسی جماعت کو دہشت گٹ ڈکلیئر کرنے کے حق میں نہیں ہے اور نہ ہی ہم صرف جیو فینسنگ کی بنیاد پر پولیٹیکل ورکرز کے ملیٹری کورس میں ٹرائل کے حق میں ہیں ہم کسی کو دہشت گٹ ڈکلیئر کرنے کے پولیٹیکل جماعت کا حق میں نہیں ہے ہم کسی کے ملیٹری کورس میں جو عام ورکر ہیں جو بیچارے نہیں ہیں صرف جیو فینسنگ کی بنیاد پر یا چھوٹے جلوس کی بنیاد پر ان کے ملیٹری کورس کی قطعہ حق میں نہیں ہے ایک نیجی چینل کے پروگرام میں پیویس پارٹی کے سینئر رہنما ندیم افضل چند سے سوال کیا گیا کہ یہ جو نون لیگ بار بار کہہ رہی ہے عمران خان کو سیاست سے نکالنا ہے یا پی ٹی آئی پر پابندی لگانی ہے کیا آپ لوگ ان باتوں سے اتفاق کرتے ہیں ندیم افضل چند نے جواب میں کہا اگر نون لیگ کہے گی کہ پی ٹی آئی والوں کو دہشت گٹ ڈکلیئر کرنا ہے تو ہم سپورٹ نہیں کریں گے سوال کیا گیا کہ اگر نون لیگ کہتی ہے کہ عمران خان اور عمران خان کی پارٹی پر پابندی لگانی ہے تو آپ کیا کریں گے جواب میں ندیم افضل چند کا کہنا تھا کہ ایسے پولٹیکل جماعتوں پر پابندی نہیں لگتی پولٹیکل جماعتوں پر پولٹیکل طریقے سے پابندی لگائی جاتی ہے ایسی پابندیوں کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا پیپلز پارٹی پر پابندی لگی تھی پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین پر ہم نے الیکشن لڑ لیا تھا تو کیا پیپلز پارٹی آؤٹ ہو گئی تھی پاکستان کی سیاست میں ایسا نہیں ہوتا جماعتوں پہ پبندی نہیں لگتی ہوتی پروٹیکل جماعتوں پہ پبندی پروٹیکل طریقے سے لگائی جاتی ہے ایڈنسٹریٹیو لیڈ جنہوں نے بھی آئی تک لگائی ہے پیو پارٹی پہ پبندی لگی تھی پارلمنٹرین پہ ہم نے الیکشن دارے لیا تو کیا پیو پارٹی آؤٹ ہوگی ایسا نہیں ہوتا ہوتا نا